ایکی ٹونٹی فور آپ کا خبری میں میں رسطم خان آپ کا سواگت کرتا ہوں آج جب ہم مدرسہ اسلامیہ پہنچے تو ایک سکشیت جو جہنو سے ہے جاکر خان صاحب جو جہنو والا کے نام سے بھی پرشید ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو پورو میں جو قیم خانی یوت کے وہ ادیکس رہ چکے ہیں اس کے بعد قیم خانی یوت کا کسی کو ادیکس ساید اس کے بعد کوئی بنایا نہیں گیا تو وہ ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے کچھ چرچہ کریں گے قیم خانی ویشے پر چرچہ کریں گے ہماری چنل میں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں جاکر صاحب سب سے پہلے آپ سے سوال یہ رہا ہے کہ جو قیم خانی جو جاتی ہے جو شکشا کے معاملے میں اس کا جو استر ہے وہ بہت بڑا ہے اور آپ کے جلے سے جو جھونس جلے سے ہے اس میں شکشا کے چھترے میں بہت قیم خانی جو سماز ہے وہ پرکتی کر رہا ہے تو ہمارے جو آس پاس کے جو بھی چھتر ہیں ان میں تھوڑی قیم خانیوں میں شکشا کے پرتی جو کم دکھائی دے رہی ہے تو جھونوں میں کیسے آپ کے پریاس ہیں یا آپ کے جو قیم خانی سماز کے لوگوں کیسے پریاس ہیں جو شکشا کو بڑا ملتا ہے جی سب سے پہلے تو میں آپ کے ایک اے ٹونٹی فور کے سبھی چانے والوں کو بڑے عدب کے ساتھ اپنا سلام پیس کرتا ہوں اور آج سردار سر آئے بہت شاندار یہ ادارہ دیکھا ہم نے اور آپ سے ملنے کا موقع ملا ابھی آپ نے پوچھا کی قیم خانی سماز کیسے اویر ہوا کیسے وہ شکشت ہوا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قیم خانیوں کی اتھپتی لگ بگ سات سو ورس ہو چکے ہیں قیم خانی ایک ویر بہدور راجپوت قوم سے نکلی ہوئی قوم ہے اور کرم سنگ جی کی ہم اولاد ہیں کرم سنگ جی نے اپنے اخلاق کے دم پہ اپنا اتنا ویوار دکھایا اس وقت کے تدکالین راجہ کو کہ انہوں نے ان کو اسلام کی شکشہ دی اور انہوں نے اسلام دھرم قبول کیا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ لیا اور ان کی بنسبت آج ہم تمام قیم خانی امت رسول میں رہ رہے ہیں اور کلمہ کو مانتے ہیں اور اس کا پرنام یہ ہے کہ قیم خانیوں کے بزرگ جو ہیں یہ جو ابھی نیو ہمیں ملی ہے جو شکشہ روپی ایک پودا ملا ہے اور وفاداری کا جو تمکہ ہمیں ملاوا ہے قیم خانیوں کو وہ ہمارے بزرگوں کی دین ہے انہوں نے آجادی سے پہلے ہی ہمارے ماسرے میں شکشہ کی الگ جگہ دی تھی جیسے کہ میں نوہ گاؤں کا رہنے والا ہوں جاکر دوزنو والا میرا نام ہے اور میں راجستان قیم خانی محاصفہ کا پردیش یوت پردیش عدیقش رہا ہوں ہمارے نوہ گاؤں میں آجادی سے پہلے 1930 میں سرکاری پرائیمری سکول کھل چکی تھی سروشے شکشہ سے سروشے جڑا ہوا آپ کا نوہ گاؤں ہمارے نوہ گاؤں میں انگریجی سینہ میں ایک سینک تھے تاز محمد خان تو ان کی سوچ تھی انگریجوں کو دیکھتے تھے انگریجوں کا چالچلن دیکھتے ان کا پہناوا دیکھتے تو انہوں نے انگریجوں سے شکا کہ یہ اتھیار ان کے ہاتھ میں اگر آیا ہے تو وہ شکشہ کے مادیم شاہ ہے تو اس وقت انگریجی سینہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے نوہ میں پرائیمری سکول لے کے آ گئے اور 1944 میں جھونجنو جلے کی دوسرے نمبر کی سکول نوہ تھی جو کی میڈل سکول بن چکی تھی اور جو بیز انہوں نے تاز محمد خان ان کو کپتان کا درجہ بھی ملاباد میں اور قائم خانیوں میں فوج میں بھرتی ہونے کا جو چلن ہے قائم خانیوں کی الگ ریزمنٹ ہے وہ قپتان تاز محمد خان کی دین ہے جو نوہ نواشی تھے تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ قائم خانی جو شہنہ میں جتنے بھی قائم خانی ہیں ان کی ان کے شوریے کو اور خود قائم خانی دورا ان شوریے کو اتنا پرچاریت نہیں کیا جاتا جس کو یوہ جسے شیخ لے سکے ان کو جیدہ پرچاریت نہیں کیا جاتا جیسے شہنہ میں اگر کوئی کوئی ویرتہ دکھاتا ہے اس کو پرچاریت جیدہ سے جیدہ کیا جانا چاہیے تاکہ یوہوں کو اس سے شیخ مل چکے جی جی ایک دم صحیح فرما رہے ہیں یہاں پر یوہوں کو شکشہ مل سکے اور ابھی ایک بڑے بڑے ویچارک ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو قوم جو سماج جو گاؤں اپنے اتیت کو بھول جاتا ہے اپنے بزرگوں کو یاد نہیں رکھتا ہے وہ لوگ کامیابی سے پھر دوری منانے لگ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے سماج کی ضرور اس وقت میں کمی چل رہی ہے کہ ہم ہمارے بیتے ویکل کو اور ہمارے ان بزرگوں کو بھول رہے ہیں جنہوں نے سو قائم خانی مادر وطن ہندوستان کے لئے اپنی سہادت دے چکے ہیں تو ہم بڑے ہی شانوں سوکت کے ساتھ کہیں بھی کشی بھی دارمک سنگٹرن میں جا کے کھڑے ہو کے بول سکتے ہیں کہ ہم قائم خانی ہیں جو سب سے پہلے دوسمندیس ہندوستان پہ نظرے گندی نظرے اپنی ڈالتا ہے تو ہم ساتھی پہ قائم خانی گولی کھاتے ہیں اور مادر وطن کیا آپ کو کچھ ایسا نہیں لگتا کہ جو یہ تین سو میرے صاحب سے تین سو سے زیادہ قائم خانی سویدے سہید ہوئے تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس کا جو پرچار پرچار ہے جو یواؤں میں اور بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کا پرچار پرچار زیادہ سے زیادہ نہیں کرنا چیئے ایک دم صاحب کرنا چیئے اور قائم خانی سہید جس جس گاؤں میں ہیں جہاں جہاں ان کی پرتی مانے ہی لگی ہوئے تو ان کی یاداست میں اسمارک بنے ہوئے ہیں اور جب ان کا دن آتا ہے تو ہمارے سماج کو چاہیے کہ وہ صحیح جس گاؤں کے ہیں وہاں ان کے نام پہ سہادت دیوس منایا جائے اور اس سہادت دیوس پہ یواؤں کو پرتی بھاؤں کو جمع کیا جائے ان کا سممان کیا جائے ان کو موٹیویٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنے بیتے ہوئے کل کو یاد رکھیں اور جو ان کے سماج کے اچھے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے دیش کے لیے سہادت دیئے ہیں اور سہادت دینے والوں کو بھی یاد کریں اور شیویل سرویس میں جا کے قائم خانی انہیں بہت بڑا نام کمائیا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ آزاد راجستان میں ابھی تک کیول ماتر ایک ہی مسلم ویکتی شانسد بنا ہے الیکٹیڈ شانسد اور وہ ہی قائم خانی ہے کیپٹن عیوب خان جو کی نوہ نوازی تھے اور انہوں کو ویرتہ کا ویرچکر بھی ملا ہوا ہے کیاس کا پہلا برگیڈیر بھی نوہ گاؤں کئے ہیں برگیڈیر ساکیب حسین اور اول انڈیا کی پہلی مسلم مہیلہ کرنل وہ بھی نوہ کی ہی ہے اسرت احمد ایک بات میں آپ کی کٹنا چاہوں گا آپ کو کیا ایسا نہیں لگتا کہ قائم خانی جو سماج ہے اس کو ایک زیادی پر لانے کا کام بہت تیڈی کی رہے تو اس بارے میں جو ہمارے بزرگان ہیں اور جو یوہ ہے اس بارے میں جب بھی پریاز کرتے ہیں تو اس پریاز کو لگ بگ بھی پھل ہو جاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بہت تیڈی کی رہے ہیں ان کو ایک زیادی پر لانے جی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ابھی جو ماحول دیکھ رہے ہیں اس حساب سے یہ لگ رہا ہے لیکن قائم خانیوں کا جو ڈی اے نے ہے جو ان کا رتبہ ہے جو ان کی اویرنیس ہے جاگ رکھتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بڑا ہی دکھ بھی ہوتا ہے اور میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ قائم خانی ایک نہائیت اچھی اور اخلاق رکھنے والی کوم ہے تو ان کو ابھی گٹ بازی کو نے دیکھتے ہوئے اس ورطمان جمانے کی جو ربطار ہے اس کو پکڑنے کے لیے ان کو بڑی سوچ رکھ کر ایک جازم پہ بیٹھنا چاہیے اور زیادہ مطبید ہے بھی نہیں ایسا بھی لگتا ہے کہ یوہوں کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے جو قائم خانی الگ الگ حصوں میں بندے ہوئے ہیں کوئی قائم خانی معصبہ جو بھی معصبہیں بندتی ہے اوہ الگ الگ حصوں میں یوہوں کو اس کا نقصان نہیں ہو رہا ہے میں ایک دم کھڑا ہوتا ہے کہ یوہوں کو ہماری جو گھٹ باجی دیکھ رہے ہیں اور آج کا یوہ اس سوشل میڈیا کے مادیم سے بہت آگے کی سوچ رکھ رہا ہے لیکن وہ اپنے سماج کی جازم کو دیکھتا ہے تو اس کو درار نظر آتی ہے اور وہ درار یوہ قائم خانیوں کے لیے بہت ہی گھٹے کا سودہ ہے اور میں تو اتنی ہی آپ کے چینل کے مادیم سے یہ گزاریس کروں گا قائم خانیوں کے ورشت لوگوں سے پڑے لکھے لوگوں سے کہ وہ اپنے سماج کو بڑی سوچ رکھتے ہوئے اس چھوٹی سی درار کو ختم کرنے میں جیدہ سے جیدہ ان کو دو منٹ لگ سکتے ہیں اور وہ اس درار کو بھر سکتے ہیں اور ایک جازم پہ بیٹھ سکتے ہیں آپ نوہ گاؤں سے ہیں تو نوہ گاؤں کا جو شکشہ کا اتیاس ہے وہ ہمارے دسکوں کے بار پتا جی جی میرا گاؤں نوہ جونجنو جلا ہیڈکوارٹر سے چودہ کلومیٹر شکر روڈ پہ پڑتا ہے اور نوہ ایک اتیاسی گاؤں ہیں نوہ میں راجستان قائم خانی سماج کے پہلے کپتان تاز محمد خان ہوئے تھے جن کو بہت بڑا خان بہدور کا اعزاز بھی ملا تھا انگریزوں کے دوارہ اور کپتان تاز محمد خان صاحب کے علاوہ بھی میں بتاؤں کہ قائم خانیوں کی سب سے بڑے ولی ہوئے ہیں حضرت کمرودین شاہ جی ان کا جنمستان بھی نوہ ہی ہے اور راجستان کے پہلے مسلم آئی جی لیاکتالی خان صاحب نوہ کے ہیں راجستان کے ہینی اپیتو قائم خانی سماج کے پہلے برگیڈیر بھی نوہ کے ہیں اور راجستان کے پہلے سانسد مسلم اب تک کے ایک ماتر سانسد کیپٹان نیوب خان بھی نوہ کے ہیں راجستان کی پہلی مسلم مہیلا کرنل نوہ گاؤں کی رہنے والی ہیں اور بھی نوہ میں بہت ایتیاشک لوگ پیدا ہوئے ہیں اتنا مقام ملاوا ہے اس کا پورا کارن یہی ہے کہ نوہ کے بزرگوں نے شکشہ کا ای ایسا بیج بہ دیا تھا جو ایک وٹ ورکس کے روپ میں پیدا ہو گر چکا ہے اور ہزاروں لوگوں کو وہ اپنا پھل دے رہا ہے اپنی اچھی چھایا دے رہا ہے خوشبو دے رہا ہے اور یہی کامنا میں تمام راجستان کے قائم خانیوں سے کرتا ہوں کہ وہ اپنی بڑی سوچ رکھتے ہوئے سماج کے لیے ایک اچھا بیج لگا دیں تاکہ یوہوں کو اس بیج کے روپ میں جو پھل پیدا ہوگا اس کا پھل ملتا رہے اس کی چھایا ملتی رہے خوشبو ملتی رہے اسی کامنا کے ساتھ آپ کے چینل کے ماتم سے سبی سے گزاریز کرتا ہوں کہ قائم خانیوں کی جمعیداری بنتی ہے کہ تمام مسلمان جو بھی ہیں وہ قائم خانیوں کی طرف بڑی آسا کے ساتھ دیکھتے ہیں تو قائم خانیوں کی اچھی نصیت ہے تمام مسلم گرن کرتے ہیں اس کو تو قائم خانیوں کو آگے بڑھ کے اپنی جو گھوٹ واجیے اس کو ختم کر کر تمام مسلموں کو کندے شکندہ ملا کے ساتھ لے کے چلیں اور ان میں اویرنیس پیدا کریں اور جب ہم اویر ہو جائیں گے شکشت ہم ہیں لیکن اویرنیس کی کمی ہے جس دن ہم اویر ہو گئے اس دن ہم قبضہ کر لیں گے تو آپ سے یہی گزاریز کرتا ہوں کہ سبھی لوگ آپ کے چینل کے مادم سے اس ناچیز جاکیر جوزن والا کی بات پر گور کریں اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین اچھی نیت رکھنے والے ویکتیوں کو اچھی سوچ رکھنے والے ویکتیوں کو اللہ ہمیشہ ترقی دیتا ہے اور اچھا راستہ دکھاتا ہے جائے ہن جائے بھر